میں اعوذ باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قحاف آیت نمبر سیوینٹین کے بعد یہ تھرڈ روح ہے وَتَحْسَبُوْهُمْ اَعْقَازَوْنْ وَهُمْ رُقُودُنْ وَنُقَلِّبُوْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور تم خیال کرتے ہو ان سب کو بیدار یعنی کہ جاکتا ہوا وَهُمْ رُقُودُنْ یعنی کہ وہ سب سوئے ہوئے ہیں وَنُقَلِّبُوْهُمْ اور ہم قلب کا مطلب ہوتا ہے دل اور دل کا کام کیا ہے تا پلٹتے رہنا تو ہم پلٹتے رہتے ہیں ان سب کو ذات الْيَمِينِ یعنی کہ دائیں جانب رائٹ سائیڈ وَذَاتَ الشِّمَالِ یعنی کہ بائیں جانب یعنی کہ لیف سائیڈ وَقَلْبُهُمْ اور ان کا کتا کیونکہ جب وہ انٹر ہوئے تھے داخل ہوئے تھے گار میں تو ان کے ساتھ میں ان کا ایک کتا بھی ساتھ میں داخل ہو گیا تھا وَقَلْبُهُمْ اور ان کا کتا باسیتن پھیلائے ہوئے ہیں زیراعی ہی اس کی دونوں ہاتھ بلو سیدھی یعنی کہ دہلیس پر لَوِتْ تَلَعْتَ عَلْبَتْتَ تُو جھاک لے یا اطلاع پالے عَلَيْهِمْ اُن پَرْ لَوَلْ لَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارً تُو پلٹ جاتا ان سے فرار یعنی کہ بھاگتا ہوا وَلَوَلَ مُلِئْتَ اور تُو بھر جاتا منہوں ان سے رواب میں یعنی کہ دہشت میں وَقَزَالِقَ بَعَسْنَاهُمْ اور اسی طرح ہم نے اٹھایا ہم ان سب کو لیتسَاَلُو بَيْنَهُمْ تاکہ وہ ابھی دیکھیں سب زبر ہے تاکہ وہ سوال پوچھیں زبر اور پیش ہے نا اس میں نیچے کچھ نہیں ہے تو اپس میں تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرے بینہ ہم ان کے درمیان قول کہا قولن ایک کہنے والے نیمن ہم ان میں سے کم لبس تم کتنا تم سب رہے قولو وہ سب بولے لبسنا یومن او باد یوم ہم رہے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ قولو ان سب نے کہا ربکم تم سب کا رب عالمو خوب جانتا ہے بیما اس سے جو لبس تم تم سب رہے فاب آسو اہادکم بی ورککم پھر بھیجو تم میں سے ایک کو بی ورککم تمہارے ورک کے ساتھ یہ ورک کا مطلب ہوتا ہے روپیا تمہارے روپیا کے ساتھ جو اس زمانے میں جب وہ داخل ہوئے تھے اس زمانے کا روپیا ان کے پاس تھا ان کے جیب میں تو وہ پیسے لے کے جاؤ اور باہر سے کھانا لے کے آؤ حالکہ وہ جب اٹھے تو وہ تین سو نو سال گزر چکے ہیں جب یہ اٹھے ہیں یہ شہر کی طرف پھر چاہیے کہ وہ نظر کرے یعنی کہ دیکھے ایوہا کونسا ازکا زیادہ زکی یعنی کہ زیادہ پاک تو آمن کھانا پھر لام کے بجازم چاہیے کہ یا وہ لے آئے کم تمہارے پاس بی رسکن رسک یعنی کہ کھانے کو منہو اس سے وَلْ يَتَلَتَفْ اور لام کے بجازم چاہیے کہ وہ لطف رکھے یعنی کہ نرمی رکھے وَلَا يُشْئِرَنَّا اور نہیں وہ شعور اللہ کے ساتھ میں نون مشددت ہے اور ہرگیز نہیں وہ شعور ہونے دے یعنی کہ خبر ہونے دے بکم تمہاری آہدن کسی ایک کو اِنَّهُمْ اَيْ اِنْ يَزْحَرُو بے شک وہ سب اگر وہ ظاہر یعنی کہ خبر پالے وہ سب خبر پالے علیکم تم سب پر یرجمکم وہ سب رجم کریں گے تم سب کو یعنی کہ جو باہر یہ جو کاف کے اندر وہ سوئے ہوئے تھے جب یہ اٹھ کے نو سو نو سال بعد اٹھ کے آئے تو یہاں پر یہ لوگ اپنا پیسہ جو ان کے پاس اس زمانے کا تھا وہ لے کے نکلے اور بلکل خاموشی کے ساتھ میں ان میں سے ایک نے کہا کہ تم بلکل نرمی کے ساتھ میں جو اور کچھ اچھا سا کھانا لے کر آؤ اب یہ ایسا ہوا کہ بے شک وہ خبر پالے یعنی کہ ابھی ایسا ہے اور یہاں پر وہ جو بول رہا ہے وہ یہ بھی بول رہا ہے کہ ایسا جاؤ کہ نہیں شعور ہونے دے تمہاری کسی کو یعنی خاموشی سے جاؤ اور کچھ کھانے کا لے کر آجاؤ ان کو یہ نہیں پتا کہ گزر چکے ہیں ٹھیک ہے اور اگر بے شک وہ اگر وہ یز ہرو اگر وہ خبر پالے علیکم تم سب پر یعنی تمہاری یرجمکم وہ سب رجم کر دیں گے تم سب پر کیونکہ جب وہ سوئے تھے جا کے کاف میں تو اس وقت کیا تھا اس وقت جو بادشاہ تھا کافر تھا اور ان لوگوں کی تلاش میں تھا یہ چھپ کے آکے یہاں پر چھپ گئے تھے اب جب یہ اٹھے ہیں تو وہ یہی سمجھ رہے کہ وہی زمانہ چل رہا ہے وہی بادشاہ ہے اور حالکہ زمانہ بدل چکا ہے بادشاہ بھی بدل چکا ہے اور اب یہاں پر ایمان والے بادشاہ کی بادشاہ ہی چل رہی ہے تو وہ لوگ یہی سوچتے کہ وہی بادشاہ ہے تو وہ بولتے ہیں اگر وہ خبر پالے تمہاری وہ رجم کریں گے انہیں ماریں گے تم سب کو او یعیدوکم یا وعید یعنی کہ وہ لوٹا دیں گے تم سب کو فی ملتہم ان سب کی یہ دین میں ولن اور ہرگز نہیں تفلحو تم سب فلا پاؤگے ازن اس صورت میں ابدا کبھی بھی وَقَذَالِكَ آَصَرْنَا اور اسی طرح ہم نے خبردار کر دیا علیہم اُم سب پر لِيَعْلَمُ تاکہ وہ سب جان لے اَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّون یعنی کہ یہ کی وعدہ اللہ کا سچا ہے اب یہ کیا وعدہ اللہ کا سچا ہے بتانے کی کوشش کر اللہ تعالی کہ یہاں پر جس طرح سال بعد اس لوگ اُٹھے اسی طرح تم کو بھی ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اُٹھنا ہے یہ دکھانا ہے اللہ کو وَأَنَّ سَعَاتَ اور بے شک قیامت کی کھڑی لَا رَيْبَ فِيهَا نہیں شک اس میں اِذْ يَتَنَازَعُونَ یاد کرو جب وہ تنازو یعنی آپس میں جھگڑا رہے تھے یا بحث کر رہے تھے بینہم ان کے درمیان امرہم ان سب کے معاملے میں اب یہ کون جھگڑا کر رہے تھے یہ لوگ وہ ہے جب یہ جب یہ کہا فالے جب اُٹھے اور کچھ کھانا وانا جو ان کا لیے کرے اور اس کے بعد میں پھر اپنے گار میں پھر گئے اور وہ جا کے وہاں پر سو گئے یعنی ان کو وہاں پر موت آگئی اب لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح سے معاملہ ہوا ہے کہ یہ لوگ کاف میں ملے ان کو تو ان لوگوں نے کیا سوچا کہ ان کو یہ پتا چلا کہ ان کے پاس وہ جو سکہ تھا وہ بہت پرانے زمانے تھا اور ان کو پھر یہ بات پتا چلی اور جو کچھ چیزیں ایسی ملی جس سے معلوم پڑا کہ یہ تنے سال پہلے وہاں پر گار میں وہ گئے تھے اور اب اٹھے ہیں اب وہ زندہ ہوئے مطلب وفات پہ ہیں تو اب اس کا ایسا ہے کہ ان لوگوں نے سوچا کہ کیا کرے اب ان کا فقالو ابنو علیہم بنیانا پھر ان سب نے کہا تم سب بنا لو ان پر بنیانا یعنی کہ ایک عمارت کیونکہ ان کو ان کو پتا چل گیا کہ کس طرح یہ سال بعد اٹھے ہیں اور زندہ ہوئے ہیں اور پھر اللہ نے ان کو وفات دی ربہم عالمو بہم ان سب کا رب عالمو خوب جانتا ہے بہم ان سب کو قال اللذین غلبو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے غلبا پایا علیہم ان کے کام پر لنتخیزنہ لام کے پر زبرنون مشدد ضرور بر ضرور ہم اکھس کریں گے انہیں بنائیں گے علیہم ان سب پر مسجد اس جگہ پر مسجد بنانا سَيَقُولُونَ سَلَاسَتُ الرَّابِعُوهُم ان قریب وہ سب کہیں گے تین تھے ان کا چوتھا قلبوہم ان کا کتہ وَيَقُولُونَ خَمْسَتُن وَسَادِسُهُم اور وہ کہیں گے پانچ تھے ان کا چھٹا قلبوہم ان کا کتہ رجمم بلغیب پھیکتے ہیں بلغیبی یعنی بینا سمجھے وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں سَبْعَتُن وَسَامِنُوهُم قلبوہم ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا آٹھوہ ان کا کتہ قُلْ رَبِّ آگ کہہ دیجئے میرا رب عالمو خوب جانتا ہے بِعِدَّتِهِم ان سب کی قِنطی کو مَا يَعْلَمُوهُم إِلَّا قَلِر نہیں جانتے ان کو مگر تھوڑے فَلَا تُمْعَرِي فِيهِم پھر نہیں تم جھگڑا کرو ان کے معاملے میں إِلَّا مَگَر مِرَاً بَحَيْز ظَاہِرَن یعنی کہ سرسری وَلَا تَسْتَفْتِي اور نہیں تم تفتش کرو یعنی کہ پوچھو فِيهِم ان کے بارے میں مِنْحُمْ ان سے آحداً کسی ایک سے یعنی کہ جتنا اللہ تعالی نے بتایا اللہ چاہتا تو یہ بتا دیتا کہ کتنے لوگ تھے لیکن اللہ جتنا بتایا ہے اتنا سمجھو اور زیادہ اس میں تفتش نہ کرو صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم